جن پلانٹ کا پروپگیشن ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ بہت خوبصورت ہوتا ہے مطلب ایزی ہوتا ہے تو اس پلانٹ کو لگانے میں بہت اچھا لگتا ہے ایک مہنگا پلانٹ اگر فری میں بنے تو بھی اچھا ہی لگتا ہے تو جیسے کہ یہ امریلا پام ہے اس کے شیپ کی وجہ سے اس کو امریلا کہتے ہو یہ اس میں سیٹس ہیں اس کے سیٹس بھی گر گر کر جرمنیٹ ہوتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ بھی کیا جاتا ہے جیسے مٹی کو کھو دیے اور سارے پلانٹ الگ الگ سیپریٹ کیجئے ڈیوائیڈ کیجئے اور الگ الگ پوٹ میں گرو کر لیجئے بس ایک طریقہ دو طریقے یہ ہو گئے تیسرا طریقہ اور بھی ہے اور ایک چوتھا طریقہ بھی ہے اور جو تیسرا چوتھا طریقہ ہے یہ بہت کیوٹ ہے جیسے کہ پرانا پرانا پتہ اچھا نہیں لگتا پلانٹ پر دیکھ کر تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کٹ کر کے نکال دیتے ہیں اس طریقے سے خوبصورت سا فین جیسا لک دیا اور پھر اس کی ٹینی کو تھوڑا سا کٹ کر دیا اگر پوٹ لانگ ہے تو بھی کٹ کر دیجئے نہیں بھی کریں گے تو کچھ چلتا ہے تو اب اس کو الٹا کر کے پانی میں ڈال کر رکھیں ایک دیکھئے پہلے سے میں نے پرون کیا تھا تو ڈال کر رکھا ہے اس میں اب کیا ہوگا پتہ ہے دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے اس میں بی بی پلانٹس کافی سارے نکل آتے ہیں اور یہ ایک 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 پلانٹ ہے یعنی کہ پانی میں ہی گروہ ہوتا ہے تو پھر اور خوبصورت لگتا ہے ابھی دیکھیں اس کو کتنے سارے بی بی پلانٹس بنا گیا ہے جو بھی ٹینی اٹھائیں گے جو پتہ اٹھائیں گے جبکہ میں چینج بھی نہیں کرتی ہوں پانی ہاں اس کے نیچے تھوڑی مٹی بھی ہے تو بس اتنا کرتی ہوں کہ اس کو پانی کو بھر دیتی ہوں کم ہوتا ہے جسے کہ یہ سارے پلانٹس اب ان کو اٹھا کر آپ ان پودھوں کو جیسے تھوڑی سی ٹینی اور کٹ کیجئے اور مٹی میں لگا دیجئے تو یہ پودھیں مٹی میں بھی گروہ ہو جائیں گے اور پانی میں پڑا رہنے دیجئے تو پانی میں بھی گروہ ہوتے ہیں اور بہت سارے پلانٹ ریڈی ہو جائیں اور جب اتنے ایزی طریقے سے چار چار طریقے سے ملٹیپلائی ہوتا ہو جو پلانٹ اس کو کون نہیں گروہ کرنا چاہے گا تو امریلا پام کو آپ ضرور لگائیں گرینری پائیے اکسیجن پائیے اللہ حافظ